اس کے لئے فرنڈز ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ممبائل گم جاتا ہے کھو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے اور گم ہونے کے بعد آپ سیدھا جاتے ہیں پولیس ٹیشن وہاں پہ جا کے آپ اس ممبائل فون کی ریپورٹ جو ہیں وہ درج کرواتے ہیں پولیس والوں کو تو وہاں پہ پولیس والے آپ سے پوچھتے ہیں اس ممبائل کا آئی آمی آئی نمبر تو یہاں پہ سمپل اس دیکھ کے ایک آئی آمی آئی نمبر سے پولیس فائنڈ آٹ کر لیتی آپ کے ممبائل کو آپ کے موبائل کی location کو اس کی pin up location کو exact جو ہے وہ find out کر لیتی ہیں just ایک IMEA نمبر سے اس کے ساتھ اس چور کو بھی پولیس پکڑ لیتی ہے جس نے آپ کے موبائل کو چوری کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ دوستو question یہ نکل کے آتا ہے کہ پولیس just ایک IMEA نمبر سے کیسے چور کو پکڑ لیتی ہے کیسے exact location کی اوپر پہنچ جاتی ہے اور کیسے وہ location کو track کر لیتی ہیں جو کہ live location tracking اور اگر دوستو آپ یہ تمام باتیں جانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے questions ہیں ان کے answers آپ جانا چاہتے ہیں جو کہ آج کیسے ویڈیو میں مکمل میں نے بات کی ہے explain کیا ہے کہ کیسے پولیس find out کرتی ہیں آپ کے گم ہوئے موبائل کو یا چوری ہوئے موبائل کو اور کیسے پکڑ دی ہے ایک چور کو اور آپ کو آپ کا موبائل باپس دلاتی ہے hello guys میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہیں technical ustagi youtube channel کو تو چلتے ہیں technologies کے دنیا میں subscribe کریں technical ustagi youtube channel کو اور bell icon کا دبائیں latest technology ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے basically guys پولیس کیسے find out کرتی ہے کسی چور کو کیسے اس کی location کا پتہ لگاتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اس چور کو پکڑ لیتی ہے یہ سب جاننے سے پہلے ہمارا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ IMEA number ہوتا گیا ہے آئے ہم short form میں IMEA number کو اچھے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ IMEA number جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی کیا functionality ہے اور کیسے اس کی performance سے کیسے اس کی help سے پولیس find out کرتی ہے کسی بھی موبائل کو کسی بھی چور کو دوستو یہ ہر ایک موبائل کے unique number ہوتا ہے آپ اپنے dial pad میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ type کرتے ہیں star hash 06 hash تو آپ کے سامنے دو numbers آئیں گے جو کہ آپ کے موبائل device کے IMEA numbers ہوں گے basically friends یہ IMEA number جو ہوتا ہے وہ unique ہوتا ہے اور پولیس کبھی بھی کسی بھی device کو اس IMEA number سے یا اس موبائل device کی IMEA number سے آسانی سے find out کر سکتی ہیں کہ وہ موبائل کہاں پہ ہیں کس کے پاس ہے اور کتنی range پہ ہیں لیکن یہاں پہ جو major questions ہیں وہ یہ نکل کے آتا ہے کہ پولیس کیسے find out کرتی ہے اور کس طرح پتہ لگاتی ہے ایک چور کا ایک location کا اور جو بھی person ہوتا ہے اس کا موبائل اس کو واپس دلاتی وہ چاہے گم ہوا ہو یا کھویا ہو تو آئیں جانے کی کوشش کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا basically friends عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی person کا اگر موبائل چوری ہوتا ہے گم ہوتا ہے یا کھو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پولیس station جاتا ہے وہاں جا کے پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے kindly آپ اس کو find out کر دیں تو پولیس والوں کا سب سے پہلے question یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا box available ہے اس کے اوپر جو IMEA number ہے وہ آپ کے پاس ہے یا آپ کو یاد ہو تو پولیس آپ سے سب سے پہلے یہی چیز required کرتی ہے کہ آپ کے پاس اس کا IMEA number ہے یا نہیں ہے اب دوستو یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا question نکل کے آتا ہے کہ پولیس IMEA number کا کیا کرتے ہیں basically friends پولیس جو IMEA number لیتی ہے اس IMEA number کے جو کمپنیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو operators ہوتے ہیں وہاں پہ call کرتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ اس موبائل کے جو IMEA number ہے اس کو سیلیس موڈ کی اوپر رکھتے ہیں تو وہ کمپنیز جو ہیں اس کو سیلیس موڈ کی اوپر لگا دیتی ہیں اور اپنی نکرانی میں رکھتی ہیں basically friends جو تیلی کمیونکیشن والوں کے پاس IMEA number سیلیس موڈ کی اوپر لگا ہوتا ہے یعنی کہ نکرانی پر لگا ہوتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پرسن یعنی کہ چور ہو جاتا ہے کوئی اور بندہ ہو جاتا ہے اگر وہ بندہ اس موڈ میں کوئی بھی سیم لگاتا ہے وہ چاہیے کسی بھی کمپنی کی ہو پاکستان کی ہو انڈیا کی ہو باہر کی ہو تو وہ جو نمبر ہے وہ automatically اس سے تیلی کمیونکیشن جو ہو آفیس ہوتا ہے وہاں پہ automatically ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو تیلی کمیونکیشن کمپنیز ہوتی ہیں ان کو آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس موڈ میں یہ سیم ایکٹیویٹ ہے اور یہ یہاں پہ ہے یہ یہاں پہ ہے وہ تقریباً ڈیٹیلز ان کے پاس آ جاتی ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو تیلی کمیونکیشن کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے نگرانی کے اوپر اس موڈ کو رکھا ہوتا ہے یعنی کہ اس آئیہ میں یہ نمبرز کو رکھے ہوتے ہیں اور جیسی اس موڈ میں سیم ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کی تمام ڈیٹیلز آ جاتی ہیں ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کو تو وہ انفرم کرتی ہیں پولیس والوں کو کیونکہ پولیس والوں نے آرریڈی ان کو بولا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جب بھی اس موڈ میں کوئی بھی سیم ایکٹیویٹ ہو تو پھر وہ تمام ڈیٹیلز دے دیتے ہیں کہ اس موڈ میں یہ سیم آن ہوئی ہے کہاں پہ آن ہوئی تھے اور کس ٹائم میں آن ہوئی ہے ایچ این ایوری تین جو بھی ڈیٹیلز ہوتی وہ پولیس والوں کو پروائیڈ کر دی جاتی ہیں ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کی طرف سے اب یہاں پہ فرینڈز دیکھیں کہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پولیس والوں کے پاس آگئی اس کے بعد پولیس جو ہیں وہ کیسے فائنڈ آٹ کرے گی کسی چور کو یا اس پندے کو جس کے پاس موبائل ہے جہاں پہ ایکٹیویٹ ہے اور جو لوکیشن پولیس والوں کے پاس آرہی ہے اب یہاں پہ پولیس کیا کرتی ہیں وہ تین ٹاورز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوئے موبائل ڈیوائس کی مدد سے اس لوکیشن تک پہنچتی ہیں بسکلی ہوتا یوں ہے کہ جب بھی آپ اپنے موبائل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا اس میں سیم ڈالتے ہیں یا آن کرتے ہیں وہ کسی ایک ٹاور کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اگر دوستو یوں کہاں جائے تو کبھی آپ کہیں پہ جا رہے ہیں ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ کا جو موبائل ہے وہ ایک ٹاورز سے سیگنلز کیچ کرتے کرتے دوسری ٹاورز کے اوپر جو ہے وہ موب ہو جاتا ہے اس کے سیگنل جو ہے وہ موب ہوتے جاتے ہیں سٹی وائز سٹی اب یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے جب بھی وہ چور یا کوئی بھی بندہ جس کے پاس اس کا موبائل ہو اب دوستو یہاں پہ بھی وہی سیچویشن ہے کہ پولیس کے پاس وہ تمام ڈیٹیلز ہیں اور پولیس نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے تین ٹاورز کے ساتھ اب پولیس کیا کرتی ہے کہ تین ٹاورز کے ساتھ اس کی لوکیشن جو ہے اس کو میئر کرتی ہے میئر کرنے کے بعد جو کومن اس کا ڈسٹینس ہوتا ہے جو کومن پلیس ہوتی ہے وہاں پہ جو پولیس اویلیبل ہوتی ہے یا اس کو انفارم کرتی ہے یا خود وہاں پہ جا کے فیزیکلی وہاں پہ چیک آؤٹ کرتی ہے دوستو اس کے بعد پولیس وہاں پہ چلے جاتی ہے پھر وہاں پہ جا کے چور کو وہ پکڑ لیتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے کلیر کر دو جو میری اپنے تھاؤرز ہیں کوئی بھی ایسی ڈیوائس یا کوئی بھی ایسی جو ہیں وہ ٹیلی کمیونکیشنز کمپنیز نہیں ہیں جو ایکزیکٹ پین پوائنٹ لوگیشن جو ہیں کسی بھی پولیس ٹیشن والوں کو بتا دیں بسکلی ہوتا یہ ہے کہ پولیس کو کچھ انفرمیشن مل جاتی ہے وہ کرنٹ انفرمیشن ہو سکتی ہے کرنٹ لوگیشن ہو سکتی ہے پین پوائنٹ لوگیشن بھی ہو سکتی ہے بہت وہاں پہ بہت ساری اور بھی چیزیں وہاں پہ بیلڈنگز ہو سکتی ہیں سکولز ہو سکتی ہیں ہاسپٹلز ہو سکتے ہیں تو پولیس کا ایکزیکٹ پین پوائنٹ لوگیشن کے اوپر جا کے پکڑنا بہت ہی مشکل ہے اب یہاں پہ ہے کہ ان کو ایک لوکیشن مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی وہاں پہ جا کے وہ فیزیکلی چیکنگ کریں گے فیزیکلی چیکنگ کریں گے جو ابھی ان کو ایکٹیوٹی نظر آئے گی اس کے ایک کوڈنگ لی ہی وہ وہاں پہ باگ کریں گے اب یہاں پہ دوستوں میں ایک اور چیز بتا دوں کیونکہ نیچے کمینڈز آنے سٹارٹ ہو جائیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے اب یہاں پہ چور ایک جگہ پہ ہے اور چور کی لوکیشن کا پولیس کو بھی پتا ہے پولیس وہاں پہ چلی جاتی ہے تو چور کی کرتا ہے وہ سم کو نکال دیتا ہے مبائل کو آف کرتا ہے دوسری سٹی میں چلا جاتا ہے تو یہاں پہ پولیس والوں کے پاس اس کی جسٹ لاسٹ لوکیشن آئے گی نیو لوکیشن وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے پھر وہ ویڈ کر سکتے ہیں جب بھی اس مبائل میں نیو سم ایکٹیویٹ ہو لوکیشن ٹیلی کے بین لوکیشن کمپنی کے پاس آئے پھر پولیس کے پاس آئے تو پھر پولیس جو ہے وہ ٹریکٹ یا ٹریس اس کو کر سکتی ہیں سو فرنڈز یہ کچھ ایڈوکیشن پرپرس کے لیٹر ٹیک ویڈیو تھی کہ پولیس کیسے آئی ہے میں یہ نمبر کے ثرو پتا کرتی ہے کسی چور کا اگر آپ کا مبائل گم گیا ہے اگر آپ کا مبائل چوری ہو گیا ہے اور اگر آپ کے مبائل کو ریکووری کرنی ہو تو پولیس کیسے فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں کسی ایک آئے میں یہ نمبر کے ثرو آپ کی مبائل کو آپ کی لوکیشن کو تھانکیو سو مچ گائز آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فرمی مبر کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ انفرمیٹی ویڈیو جو ہے اسے فائدہ پہنچ سکے اپنا کیا رکھے گا دوامی یا رکھیے گا کوئی بھی پیسٹن ہو کمنٹ سیکشن آپ کے لئے بنا ہے وہاں پہ آپ ڈراؤپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں کیونکہ لیٹس ٹکنالوجیز کے لیٹڈ ویڈیوز ڈیلی بیس کی اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز کی اپڈیٹ ڈیلی بیس کی اوپر لینے کے لئے اپنا کیا رکھیں دعا میں یار رکھیں thank you for watching jk